نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 47 ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلت نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ دو سال سے بزنس نہیں چل رہا کیا ہوگا ایک کیس چل رہا ہے کیا وہ کیس کب تب ٹھیک ہوگا جیتیں گے نہیں جیتیں گے فیور میں جائے گا نہیں جائے گا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ان کا مولانک دیکھ لیتے ہیں مولانک ان کا چار ہے کسی وقتی کا مولانک اگر چار ہوتا ہے تو اس کا رولنگ ٹینٹ راہو ہوتا ہے ان کے جیون میں اتار چڑاو نشجت ہے لیکن ایسے لوگ کسی کی مانتہ کو سبکار نہیں کرتے اپنے راستے خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیون میں سکشہ میں دکت آتی ہے دماغ ہونے کے بابجود بھی سکشہ نہیں لے پاتے اگر لے بھی لے تو جس فیلڈ میں سکشہ دی ہے اس فیلڈ میں وہ بزنس نہیں کرتے ہوئے ملے گے آپ سمجھ جاؤ راہو تنگ کر رہا ہے راہو تنگ کر رہا ہے کریٹیو ہوتے ہیں دماغ ہوتا ہے نئے نئے آئیڈیا دماغ میں لاتے ہیں کس فیلڈ میں جیادہ سکسس ملتی ہے فلم میں میڈیا میں جوتش میں تنطر منطر میں فیکٹری لگانا کسی الیکٹرونکس کی عادی میں رواہک جیون میں دکت آتی ہے ان کے میں بھی آ رہی ہے ان کے بابجود کریئر میں اچھا لاتا ہے ملانک آٹھ یا آٹھ سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں لینی چاہیے ایک دو چھے اور ساتھ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے نشہ نہیں کرنا چاہیے چھٹتا نہیں ہے پیٹ کی بیماری لگتی ہے خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے رتن نیلم یا منک کے رتن جرور دھارن کرنا چاہیے پرانے ردی باج کی ویروہ دی ہوتے ہیں سہاسی ہوتے ہیں پریکٹیکل ہوتے ہیں اور اہنکاری بھی ہوتے ہیں ڈسٹرپ رہتے ہیں سماج کی ویجیان کی ٹیکنالوجی کی رازنیتی کی سب کی جانکاری رکھتے ہیں آئیٹی سیکٹر میں اچھی پکڑ ہوتی ہے ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے اپنی چیزوں کا دکھاوا کرنا اچھا لگتا ہے چنوتیاں بہت آتی ہیں ان کے جیونے کٹنائیاں بہت آتی ہیں ان جنہیں بہت آتی ہیں آرٹھک سٹی میں اتار چڑھا نشجت ہے اچھے انجینئر پائلٹ پروفیسر بزنسمن بنتے ہیں دگج وکیل بنتے ہیں مکینک الیکٹریشن بنتے ہیں اور قائدے قانون پسند نہیں کرتے پریورتن کرنے کیلئے سوچتے رہتے ہیں دوسروں کو حران کرنے کی عادت ہوتی ہے دوست وغیرہ اور رہنے سانے سے ایسے لگتا ہے کہ یہ امیر ہوں اب بات آتی ہے کہ ان کی لائف میں بتاؤں گا ہے دیکھو جب ہاتھ میں تل آ جائے یا کچھ کالا پن آ جائے تو وہ بہت دکت دیتا ہے لائف میں ان کے ہاتھ میں بھی وہی چیز آ رہی ہے وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے انیلیسس میں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ان کا ہتھیلی ایک ریکٹنگلو شیپ ہے جن کا بیٹھ کر اور بول کر کمائیں گے اب تھوڑی سی چوڑی بھی ہے وفتی مہنتی بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھو بٹ نیچرل ہے ہاتھ انیلیسس تو کہتا ہے کہ ہاتھ چوڑا ہے کہیں نہ کہیں آدمی امیر بنتا ہی بنتا ہے اب وہ بھاگ کے ریکھا ساتھ نہ دے وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن ہاں جیون میں نشجد طور پر کچھ نہ کچھ اب امیریت کے ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے بھاگ کے ریکھا جب ساتھ نہیں دیتی تو بہت دیکھتے دیتی سب کچھ ہوتا ہے جمین ہو گئی جیدات ہو گئی گاڑی ہو گئی سب کچھ ہو گئی تو یہ امیر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے سمجھنے آئی نہیں اب آپ اسے جائے جیسے مرضی لے لیں پر بھاگ کے ریکھا کبھی تو وہ سٹرانگ ہونا جروری ہے جس ٹائم پر آف شوٹ آئے گا اسی ٹائم سے تو ہم بات کریں گے چھیکے نا تو اب یہ انگلی ہاں پارٹنرشپ میں کام نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی اپنے ایپ پر اگر کمپیٹیشن کی بات آتی ہے کسی سے پرتیس پردہ کی بات آتی ہے تب وہاں دکت آتی ہے ویسے نہیں آتی ہے اب دیکھو یہاں پر اگر یہ چھوٹی ہے تو ان کو لائف میں پارٹنرشپ میں دکت آئے گی کسی کو پیسہ دیں گے وشواس کر لیتے ہیں کسی پر دھوکہ کھاتے ہیں دھوکہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے اب سورے کی انگلی کا بڑا ہونا یہ کرجوں میں لاتی ہے اگر بھاگ گے رکھا جیسے ان کی ہے definitely alive definitely alive سورے کی انگلی کا بڑا ہونا وہ کرجوں کو بڑھائے گا ہی بڑھائے گا initiative لیتا ہے جلدی سے جلدی ہاں ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا لے لو آگے کرجا اور لے لو دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ اپنی strength کے حساب سے لیتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا اب بات کریں ویسے تو آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہاں پر ہاں یہ slope inness آ رہا ہے آپ کہو گے چلو کچھ نہیں ہوتا اچھا ہے لیکن نہیں نہیں سورہ پروت کی formation کو دیکھ کر میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کی life میں husband wife کے جھگڑے چبر دست ستر پر چلتے رہوں گے تو analysis میں کچھ باتیں نہیں سمجھ آتی ہیں انگوٹھا بھی اچھا ہے strong ہے اپنے وقتدو کو کہیں compromise نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جواب دیدینا الٹا جواب دینا لڑائی جھگڑے یہ جب بنگل مضبوط ہوتا ہے تب دلواتا ہے دلواتا ہے انگوٹھے کا second feeling اگر مضبوط ہوگا تب بھی یہی بات ہوگی تو کچھ چیزیں analysis میں match بھی کرتی ہیں کچھ چیزیں match بھی نہیں کرتی ہیں وہ ریخاؤں پر انکت ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں ہوتی جو چل ٹھیک اب تھوڑا سا close up دیتے چلو ویسے ہی آپ یہاں سے ہی بیٹھ لو یہ formation لہتی ہوئی آ رہی یہ کیا ہے طلاق تو نہیں کروائے گی نوبت تک آ جائے گی لیکن طلاق نہیں ہوگا لڑائی جھگڑے پتی پتنی میں extreme level پر چلا کریں سورہ پروت کی formation دیکھ لو عطا پتا ہی نہیں ہے کچھ بھی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی formation جو کی ابحاظ پر چلتی ہیں ہلکا سا دے دیا یہ ساری چیزیں چلو یہ تو روڑ دیا ٹھیک ہے یہاں تک تو آ گئے اب یہاں تک آئیں گے تو کیا ہوگا 36 سال تک چلو کچھ نہ کچھ تو ملے گا achievements تو ہوتی رہیں گے لیکن وہ تو بھاگیا ریکھا بتائے گی راہو ریکھا کا impact بتائے گا کہ یہاں کیا ہوا ایک ریکھا بھی دی جا سکتی کیا چکر آئی یہ ایسی ریکھائیں کیوں دیتے ہیں تو وہ بھی ہے دیکھو یہ بیچ میں کیوں شروع ہو رہی ہے بیچ میں کیوں شروع ہو رہی ہے یعنی پہلا والا ٹائم اور لاس والا ٹائم وہ اتنا اچھا نہیں جائے گی indications لیکن even then چلو وہ تو ہم بھاگیا ریکھا پر دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ ڈسٹرگ ٹھیک ہے چلو یہاں دیکھو یہ فلیٹ ہونا چاہیئے لگ بگ لگ بگ فلیٹ ہے چلو مان لیتے یہ بھاگیا ریکھا کا پارٹ ٹھیک ہے ستھائی بھاگیا ریکھا چلو پیسہ دیتی رہتی اچھا صحیح ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے کہہ سار میرے گرو پربت پر کیا فلیک کا چن ہے فلیک کا چن کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے کہ یہ progress line چل رہی ہے اور اس کو یہاں سے نکلا تو یہ فلیک کا چن بن کیا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ہمیں یہاں سے چیک کرنا پڑتا ہے یہ شروعاتی time period ان کی پڑھائی ہو گئی کچھ ہو گئی وہ اچھا سمجھ نہیں نکلا ہے ان کی life میں کھیک ہے نا وہ اچھا سمجھ نہیں نکلا یہ وہ اس چیز کو indicate کرتی ہوئی آگے جارہی ہے پھر بھی progress کروارہ رہی ہے کہ آپ اپنی ہمت نہیں ہارو گے اس کو analysis میں کہتے لیکن جب میں detail میں گھستا ہوں تب میں بتاتا ہوں اس ریکھاؤں کا کیا مطلب نکلتا ہے کیونکہ پامیسٹری healer analysis میں وشواس نہیں رکھتا وشواس رکھتا نہیں کیونکہ ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور ہم بتا کچھ رہے ہوتے کچھ چیزیں بس square ہو گیا تو گھر مل جائے گا کتنی بار square نکلا آپ نکل کے جانا پھر آنا بہت ہے بہت طریقے کی ویڈیو میں نے دیکھ لی نا اس میں یہاں پر ان چیزوں کا مطلب چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا ہاتھ سیمپل ہے بالکل سیمپل کوئی زیادہ ریکھائیں نہیں کچھ نہیں یہ کہاں پر آپ کو کچھ جو کوٹ کیس جو کہہ رہے ہو جہاں فس رہے ہو یہ لمبا کچھے کا بیٹر یہ ہے کہ آپ مل بیٹھ کے بات کر کیوں کر نا ٹھیک ہے نا تو ان چیزوں کو دیکھو آپ کی لائف میں یاد رکھنا چاہے کسی بھی اینگل پر اگر کوئی تربج بننے کی کوشش کرتا پیسہ کسی کو نہیں دیتے ہیں واپس نہیں ملتا مشکل سے ملتا چاہے رشتے داری کیوں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی چل رہا چکے چاہے جمین کا کارن ہو یا کسی پر ٹرسٹ کر لو چھوٹی اگلی لوگوں پر ٹرسٹ کر لو لینے کے دینے پڑ مانگ دے رہو ٹھیک ہے اچھا منگل یہ ٹھیک نہیں ہے ایک تو وہ آپ کی شادی کی ریخہ کا بینڈ ہو نا اوپر سے منگل کا سٹرونگ ہو نا گھٹے کا سٹرونگ ہو نا یہ چیزیں اچھی نہیں ہے لڑائی جھگڑے کرواتی گول چل ٹھیک ہے لگزری لائف یس آپ اپنی لائف میں لگزری لائف کا مطلب کیا ہوتا ہے چاہے اپنی زندگی میں کار یا کچھ یہ ساری چیزیں جرور لیتا ہے جتنی سٹرونگ لگزری لائن ہوگی اتنا ہی وقتی کا جھکاو ان چیزوں میں رہے گا جبردست رہتا ہے پاگل رہتا ہے جہاں پیسہ ہوا وہیں پہ کوئی نہ کوئی چیز دے گی رکھا ہوا سٹور کر رکھا ہے چیزوں کو کر تو کر کسی بھی چیز پسند آگئی آگئی وہ نہیں کمپرومیز کرے یہ خطرناک بھی بڑی ہوتی نقصان بھی بڑی دیتی جھکاو وہیں رہتا ہے دلو دماغ پہ وہ چیز چل لینے تو لینے شاپنگ پہ جائیں گے تو کرنا تو کرنا ہے یہ لگزری لین کی ریکھا ہے یہ نہیں دیکھتی کسی چیز کو کسی چیز کو نہیں دیکھتی تو یہ دلواتی ہے یہ خود بخود محنت کروا کے دلواتی ہے شکر بتاتا کہ یہ کیوں آتی شکر آریا پہ کیوں آتی شکر کس چیز کو بتاتا ہے جتنا شکر کا آریا بڑا ہوگا آپ کے پاس وہ سب اخت ہوں گے جو شکر کو پاس جاتے ہیں وہ سب اخت ہوں کامکتہ سے لے کے ہر ایک چیز وہ رہے گی پتی پتنی اس میں کیوں کہا گیا پتی پتنی کے جھگڑے کیوں کہتا ہوں جب کیوں بولتا دیکھو اسی پر کیونکہ یہ کہتے ہیں اپوزٹ سیکس کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ ایسی بھاونہ لاتا ہے اپنے پارٹنر کے پرتی کی اٹریکشن اٹریکشن لاتا اور اٹریکشن ہی اپوزٹ سیکس کو پارٹنر کو شادی کو بنانے کے لیے رکھا گیا اور اگر یہ کا اگر ایک پارٹنر ہے ایک فیمیل ہے اگر اس کا ہاتھ میں یہ کمجور ہے تو اس کا لائف وہ چاہتی ہے اور اسے نہیں مل پا رہی تو وہ اپنی جو لائف میں کہیں نہ کہیں چینج ہوگی اس کی نکلے گا اس کا گصہ نکلے گا ایسے ہی آدمی کا ہے اسے نئی چیز مل پا رہی اسے ترقی نہیں مل پا رہی لیکن شکر کو ستان زیادہ ملا ہوئے دیسٹرپ ہے وہ دے گا کمیہ ڈھونڈے گا ایک دوسرے میں کمیہ ڈھونڈنے کا کام یہ کرتا کیوں کرتا شکر کے نیچے ہی کیتو کا ستان کیوں ہے کیوں کمیہ ڈھونڈ ہے یہ ڈھونڈے گا ایک دوسرے کی کمیہ ہوں دے گا تو ان چیزوں کو دیکھنا جروری رہتا ہے اب دیکھو کوئی چینل ہے وہ کہتا ہے کہ یہ والی اگر کیتو کی فش بنتی ہے یہاں پر تو ایسے وقتی کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ودیش میں جرور جاتے مطلب لانچک ہے کمال ہو گیا کیا لانچک بنا دیا کہ جتنے کی یہ فش بنی ان کے بچے ودیش جرور جائے کمال بڑی گڈ اس کیتو کو اگر کیتو کو چھایا گرہ ہے اور اس کیتو کو سمجھ لیا کسی نے کہ یہ شفٹڈ ہوتا ہے اور کتنا نقصان دیتا ہے شکر ایریہ پہ آنے کا مطلب کیا ہے اس کا محسک پرشانیوں دینے کا لیے یہ چندر کے ساتھ کیوں چاہتا ہے کیتو ہی کارک بنتا ہے گھوت پریت کا کیتو ہی کارک ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا یہ کیوں بس بچے کو باہر بجوائیں ہسی آتی ہے کی مانسکتہ کس طریقے کی بن چکی ہے بس جو چیز ہے کہ دو سب مانیں گے سب مانیں گے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب بات آتی ہے چندر کی چندر ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ویدیش میں جاؤ گے ٹھیک ہے لیکن آپ چندر سے ریلیٹڈ آپ آپ ماؤ رکھا اس ٹائنڈ پر ساتھ دے رہی نہیں دے رہی دکھاؤ کر مانگل آپ کو فائدہ دے گا جمین جہداد میں آپ کو دے گا لیکن اس وقت آپ کی سیچویشن ایسی ہے کہ آپ اس سے باہر دکھلنا بہت مشکل ہے میں انیلیسس کر رہا ہوں مجھے پتا آپ نہ تو اتنی سٹرونگنس دکھ رہی ہے نہ لائف لائن پر کچھ آف شورز دکھ رہے ہیں ٹھکت آئی گی ٹھیک ہے اب دیکھو اس ریکہ کے ساتھ گسے کا concern بنا دیا گیا یہ کس لیے آئی یہ پتہ نہیں انیلیسس میں بس بولنا ہوتا ہے بول دیتے ہیں میرے کو تب پڑتا ہے تب آور آل ہاتھ آپ کا فارمیشن سورہ پروت کی منگل کا سٹرونگ ہونا انگوٹھے یہ لڑائی جھگڑے رہیں گے اور آپ نے خود بولا کہ سر کتنے سال ہوگئے آپ کی شادی کو بتا دیکھو کتنے سال 29 سال سے لے کر اب ہی تک یہ جھگڑے چلی رہے یہ ختم نہیں ہو رہے وہ سور پروت کی فارمیشن نہیں جھگڑے ختم کروائے جیسے ہی شادی ہوئی ویسے جھگڑے شروع ہو گئے یہ کیا ہے یہ ریکھا ہیں anyway close up لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو ایسا ہے جب یہ داغ آنے شروع ہو جائے تو آپ سوچ لو کہ یہ کہاں کہاں پر آ رہا ہے پہلے سوچ اس کی اس ستان کہاں پر ہے یہ اگر یہاں آ رہا ہے اس ٹائم پر یہ گڑھ بڑھ دینا شروع ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ یہاں پر آ جائے تو بس کہہ دیتے ہیں کہ ہم ڈسٹربنس ہو کو یہاں رکھی ہوگی مائنڈ پہ آ گئی نا مائنڈ پہ آ گئی لیکن یہاں آ گئی تو کیا کہہ دیتا ہے ہاں شروعاتی ٹائم پیوریڈ میں تھوڑی سی ڈسٹرب لیکن کہیں اور آتی ہے تو پتا نہیں لگتا بولتا نہیں ہے چھپ چھپ کیونکہ پتا ہی نہیں کہ اس کا مطلب جائے اگر جس جس ایریا پر میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ داغ آنے شروع ہو جائے تو آپ گھنٹی بجالو اپنی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے نقصان دینے کے لیے آ چکا اور وہ بھاگ رکھا کا سہارا نہیں لینا چاہیے ان ٹائم پیوریڈ پہ کہ اگر آس پاس آتی ہے تو نقصان دینا شروع کر دیتا ہے وہ دیکھ رہے تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اس ایریا پر یہ آنا یہ صحیح نہیں ہے آپ کہتے اسے سنیاں ہوتا پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے نہیں یہ تو ویسے ہی ہو گیا کوئی کہتا بیماری سے آگیا ہے کوئی بھی ہاتھ پہ چیز آ رہی ہے ہاتھ پہ نیلا رنگ آ رہا ہے پرپل آ رہا ہے لال آ رہا ہے یہ کیا کہہ دیتے نصو کی پرابلم ہے بس اتنا ڈاکٹر بول دیتا ہے بول دیتا ہے بول دیتا ہے تو اس کے ٹیسٹ ہوتے پروفائل کرو دوسرے کرو تو اس میں کیا ہوتا ہے پتہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا کیا مطلب ہے یہ داغ آئے ہیں تو نقصان دینے کے لیے آئیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ناش نہ چاہتے ہیں تھوڑا سا کانشیس ہونا پڑے گا ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا ہمیں کہ اگر یہ آ رہے ہیں تو اپائے نسچت طور پر کرنے پڑے ہیں ٹھیک ہے آپ اپائے لے جیگا پھر کہہ رہا ہوں 47 ایج ہو چکی ہے آسانی سے نہیں ہو رہا یہ کوئی جادو کی پڑیا نہیں ہے آپ کسی کو مان کے چلو کسی کو مانتے نہیں تھے پہلے اور آپ کسی کا دل جیت نہ چاہتے اتنی آسانی سے دل جیتا جا سکتا ہے نہیں جیتا جا سکتا تو اپائے بھی اتنی ایج پہ جا کر کسی کو منانا اتنا آسان نہیں اس کے لئے بھی ایفرٹ چاہیے اس کے لئے بھی ڈیڈیکیشن چاہیے اس کے لئے جو ہے آپ لگاتا لگاتا لوگ بس پوچھتے سر کتنے مہینے کریں سر سارے کرنے پڑھیں گے سر کم نہیں کر سکتے ایک دو نہیں کر سکتے یہاں پر بھی کرنے میں بھی دیلی روٹین میں بھی لانے میں بھی دکت دکت پھر سوچتے چیزے جلدی ٹھیک ہو نہیں ہو سکتی اور اگر اپائے کر رہے تو گاؤ مت گاؤ مت اپائے کو کرتے وقت گانا نہیں مطلب گانے کا مطلب سمجھتے ہو ارے میں تو اپائے کر رہا تھا میں تو ہنوان جی کے مندر حروض جاتا ہوں میں تو شنی مندر جرور جاتا ہوں یہ گانا ہوتا ہے چھپاؤ 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 کیونکہ وہیں تو سہارا ہے ہمارا شروعاتی ٹائم پیرڈ اگر کسی کے اس پہ یہ بنا دیا گیا تو آپ سوچ لو کہ اس کی پڑھائی دکھت دی گئی دکھت دی گئی جب یہ پیچھے سے راہو ریکھا جب جب آئے گی اور اس ٹائم پر آپ نے کام شروع کر دی تو سوچ لو آپ اپنا کام تو کرو گے پر لیکن وہ نقصان پہ ہی آپ بتاؤ جب جب یہ دیکھتے دیکھو یہ پیچھے سے ریکھا آ رہی تھی یہ پیچھے سے آئی انہوں نے کام شروع کر دی انہوں نے سوچا بھئی ایسا ہے کام تو کرنا ہے شروع کرو آپ کرو نقصان ہو جائے گا 21 سال اب یہ آف شوٹ آ رہا ہوتا ہے پتلا سا تو آدمی سوچتا ہے کہ نہیں نہیں میں کو فائدہ ہو گا وہ کرتا ہے انہوں نے شاپ ڈالی خطر یعنی یہ کہتا کام کریں گے کرا نہیں چلا نہیں چلا چوبیس میں پھر کام کرا یہ دیکھو یہ اس کا سہارا چھبیس میں اس کا سہارا چلا نہیں چلا جب جب یہ پیچھے سے ریکھائیں آئیں گی یہ تنگ کرے گی کریں مدے کی بات سمجھ ٹھیک ہے اب تھوڑا سا کلوز اپ میں اور دیکھتا ہوں اب یہ پیچھے سے ایک ریکھا آرہی ہے یہ ایک ریکھا آرہی ہے یہ ایک ریکھا جا رہی ہے یہ انتیس سال کی ریکھا ہے یہ دیکھو یہاں سے اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا فوق بھی بنایا چلو ساتھ کر دیا شادی کے بعد بچہ بھی فوق بنتا ہے تو لڑکا ہوتا ہے اب اس کو اگر اس نے اس کو ٹچ کر دیا اس والی ریکھا کو ٹچ کر دیا تو کیا کرے گا یہ کچھ نہ کچھ انویس ٹھو بھی کروائے ساتھ انویس ٹھو ٹھو کیا ہوا میں نے یہی کہ میں نے کہ اچھا اور بتاؤ اس کے ساتھ آپ نے investment سا car خرید دی تھی اب اس کے بعد کیا ہے یہاں پر جیسے ہی شادی ہوئی ایک ڈاٹ ڈال دیا جھگڑے 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 یہ یہ پر یہ connection آپ یہ چیک کر رہو یہ ریکھا یہاں سے مڑی ہے یہ ایک جا رہی ہے چل 33 میں کیا ہوا چبر کچھ ہوا ہاں ہوا کرجے ہو گئے تھے سر بہت سار کرجے ہو گئے اور کچھ ہاں کچھ اور بھی طبیعت کراب ہو گئی تھی پتا جی چھو چھو چوتیس میں بھی جب یہ کالا کالا رہے گا آپ سوچتے رہو کہ وہاں دکھتے یہاں اور یہاں چیک کرتے رہو ایسے ہاتھوں میں یہی چیزیں نکلتی پھر 37 سال میں آ جاؤ اب 37 سال میں کیا ہے یہ ہلکا چل رہا یہ کیا ہوگا جس ٹائم پیرٹ اس کو بھی ٹیچ کر رہا ہے من نہیں لگ رہ تھا میں جاب کر رہ تھا من آ رہے تھے یہ آف شوٹ کیا کہہ رہا تھا اب تو میں کام کر ہوں گا یہ اور یہ کام کر رہتی ہیں ٹھیک تو اب پھر ان کے بعد کیا کرنا شروع کرا چالیس میں جا کر کیسے چیزیں ہوتی ہیں میں بتا رہو جہاں پر یہ رک رہا ہے لوگ کہتے یہاں سے آپ کا شروع ہوگا اس سال سے بہت لبا آپ کا جو ہے ٹائم پیرڈ شروع ہوگا پام ریڈر کی کتے ویڈیو پڑے ہوں گے دیکھ لیجیے گا یہاں آ کر ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا چالیس میں سال میں ختم ہو جائے گا کیونکہ ابھی اس کا سہارہ اور میں یہ 37 میں شروع کچھ چیز اس کے بعد چالیس میں آ کر فنیش ہو گیا چلو فنیش ہو اب اس والے کو یہاں پر آف شوٹ لا دیا گیا تھا جان مجھ کی بہیا کچھ ہونے والا ہے نہیں سمجھا آدمی کی جب آور لیپنگ ہوتی ہے نا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کی کچھ نہ کچھ یہ جرور آ رہا ہے یعنی ہمارے اس ٹائم پیرڈ پہ نہ اب کچھ گڑبر یہ 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 آ کر کیوں رکھ رہے گئی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب ایک آور لیپنگ دوسرے آور لیپنگ کسے کہتے یہ اور اس کے ساتھ یہ یہ آور دکھت اب دیکھو اب اسی آف شوٹ کے پاس سے یہ ایک ریخہ نے ایسے کر دیا اب یہ کیا کرا کہ انہوں نے کام اسی کے ساتھ یہاں کچھ شروع کر دیا ہاں جی کرنا چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے آدمی دیکھتا ہی ایک چیز ختم ہوئی ہے بھئی چلو میرے پاس پیسہ ہے کچھ نہیں ہوتا کام شروع کر دیا چلو ٹھیک ہے جی کر دی اب انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہاں پر یہ 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 تو ساتھ ستھرا ہے اور کام کیا کرا اور لازٹ میں آتے 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 کرجوں میں آنے شروع ہو گئے اور پینتالیس میں تھپ یہاں پینتالیس آ چکے تھے چھہالیس پوائنٹ دو پر آ کر یہاں ختم ہو گئے اب ان کی سنتالیس سال عمر ہے اور یہ تب سے لے کر اب تک میں یہ ابھی ان کے کام نہیں چل رہا انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ سر یہ کیا چکر چل رہا ہے اب ایک ہلکی ایسا آفشوٹ یہاں پر دے دیا کیا یہ چلو بھاگ گیا ریکھا دیکھو بھاگ گیا ریکھا دیکھو یہ دیکھو یہ کیا دے گی آپ کو یہ کیا دے گی ابھی یہ جو اب ایک connection یہاں سے نکل رہا ہے یہ connection ابھی time ہے ان کے دیکھ رہو اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ان ریکھاؤں میں اتنی ہمت ہی نہیں اب کیا کرنا چاہیے بھاگ نے تو ان سے یہ کہا تھا بھاگ آپ ایسا کرو تھوڑا سا باندھنے شروع کرو کم کرنا شروع کرو کیونکہ آپ کو پتا ہے دس مہینے آپ نے کیسے کٹے سر بہت گرے کٹے بہت گرے کٹے اور یہ بتا رہا یہ بتا رہا 49 تک تو کچھ بھی نہیں ہو 49 کے بعد کچھ ہو گا لیکن 52 تک ایسے چلتا رہے گا آ گیا نہیں آیا نہیں آیا آ گیا پھر اس کے بعد سے کچھ چیزیں پکڑے کیونکہ کیا ہے ریزن کیا ہے کہ اس کے بعد سے یہ ایک کنیکشن جو ہے نا یہ امپیکٹ دے گا ہی دے گا اس لائف دے گا یہ گڑ بڑا ہوگی اس کے اوپر یہاں سے آ جاتی نا کیا جا رہا تھا یہاں آ جاتی اس سر اس سر آ جاتا یہ دکت تو نہیں آتی یہاں دکت آتی پھر 52 سے 56 پہ جو ہے کہیں کہیں پر ریفلیکشن آئے گا اچھا چلے گا 56 کے بعد سے پھر تھوڑا بہت 60 سال تک ایسا چلے گا میرا کہنے کا کیا مطلب ہے جو ایسر پڑے ہیں ایسر کا مطلب سمجھتے ہیں جیسے کوئی پروپرٹی پڑی ہے کچھ پڑی ہے اسے بچا کے رکھو کم سے کم پیسوں میں انوکری کرو ہو سکے تو نوکری کرو اس ٹائم پی پر دکت دومہ طرف سے کلکولیشن دیکھ کر میں یہ کہ سکتا ہوں کہ اب تھوڑی سی پرابلم آئے گی وہ بزنس نہیں چل پائیں گے جس لیول کے آپ سوچ رہے ہو گیا یا کوئی اور کچھے ہو گئی اس کا سوچ رہے چندر سے کام کر لو منگل سے کام کر لو چل کم سے چلے گا نہیں اتنا مجھے تیہ ہے دو سال کافی ہوتے ہیں آپ نے کہا تھا دو سال میں مر جاؤ گا میں ٹھیک ہے تو بیٹر ہے کہ جاب کرو یا کچھ کرو پروپرٹی پڑی ہے اسے کہیں انویسمنٹ پہ لگانا ہے کہیں بیچ کرنا ہے وہ آپ سوچ ہو لیکن رہی بعد کوٹ کیس کی بات کر لیتے ہیں اس میں تھوڑی سی دکت ہے دو سال کے بعد 52 تک کام چلے گا 52 کے بعد 56 تک اچھا چلے گا لیکن دکھتے رہیں گی ٹھیک اچھا صحت میں صحت میں ویسے تو کوئی دکت آئے گی لیکن پھر بھی یہ جو ٹائم پیرڈ ہے نا اس ٹائم پیرڈ سے تھوڑی سی ٹائنشن زیادہ ہے تھوڑا سا 50 سال تک اپنا اپنی لائف میں تھوڑا سا دھیان رکھنا کیونکہ یہاں سے یہ کلر چینج ہوتا ہوا دکھائی جو رہا ٹھیک ہے تو تھوڑا رہ سکتی باقی کوئی اور ٹائنشن ملے کی بات نہیں بیماری تھی بات رہی ہم بات کر رہے تھے کوٹ کیس اب دیکھو اس ہاتھ میں کہیں بھکنی نہیں رکھ رہا پارم ریڈر کے پاس آئے گا کچھ نہیں کہے گا لیکن اس نے دھیان نہیں دیا یہاں پر کچھ ریخہ ہیں یہ اس دھنگ سے ایسے اس طرف سے کیوں آ رہے اس طرف سے ایسے کیوں بن رہے دوسرے ہاتھ میں دکھاتا ہو دیکھ رہے ہو یہ اگر چیزیں بنتی ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اور اگر کسی ریخہ کے ساتھ بد بروت کے ساتھ اگر وہ چیز مل مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیس آپ نے سلٹا کے آپس میں بات کر کے ہی نکٹانا ہوتا ہے یہ لمبا کھستہ ہے یہ ایک ریخہ آ جاتی یہ ریخہ کے ساتھ یہ 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 تو جیادہ تو ہے پچانوے ہجار کا ہے ایک لاکھ سے کم کا ہے تو کیا دیکھ آپ نے اس time period پہ یہ چیز نہیں دی جس time period پہ کوئی ریخہ کاٹ رہی ہوتی ہے اس time پہ نہیں دی مشکل آتی ہے بہت رو رو کے پیسہ ملتا ہے ٹھیک تو آپ کو بار بار ان سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی کچھ کرنا پڑے گا دھمکانا پڑے گا کچھ کرنا تو جا کر ٹکڑوں میں ملے گا پیسہ دیکھو اب کتنی situation خراب ہے ادھر سے بھاگ گرے کا ساتھی دی رہی ادھر سے پیسے فسے ہوئے ادھر سے کیس ہو گیا چار لاکھ روپے کا کرج ہو چکا ہے آپ کے اوپر اور یہ سب کون قرار رہی ابھی کا ٹائم تھوڑا سا دو سال نکالنے مشکل ہو سکتے آپ کے لئے کرج بڑھیں گے آپ کو ایمائی دینی ہے اس کا جو پرسنل لون لیا ہوگا اس کی بڑھتی رہیں گی سوچو اس دو سال کو کیسے کر رہی باقی میں جو اپائے آپ کو دوں گا وہ ایفرس کرنے پڑیں گے چاہے ساتھ نوکری کرنی پڑے گی نوکری کے ساتھ بزنس بھی کرنا پڑے گا تب جا کر کچھ ستیاں ٹھیک ہوں گی یہ دو سال صحیح نہیں ہے پس اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھے اس کے بعد سے کچھ بات بنے گی لیکن جیسے دس مہینے نہیں بنی لیکن تو آپ تھوڑا سا اس کی طرف دھیان رکھیں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کے لئے اور اپی میرے سے لے چاہ اور رہی بات تلاک پھلاک تو ہوگا نہیں لیکن لڑائی جھگڑے رہیں گے یہ tension آپ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نکل جائے گی ابھی نہیں وہ تو رہے گی تھوڑا سا آپ بھی آپ کا nature بھی آب بھی جواب دی جاتے ہو وہ ہی nature تنگ کر رہا اور کچھ نہیں اگر analysis پسند آئے تو پریز لائک کمیر چیجئے کمیر دھنیو